بسم رب شہدہ مسافر شام تبہیشت مدافع حرم حضرت زینب صلی اللہ علیہ شہید محمد رضا دھکان امیری بچپن کی یادیں 15 اپریل سن 1995 کی وہ خوبصورت صبح نمودار ہوئی اور میری آنکھوں کے تارے نے اس دنیا میں اپنی آنکھیں کھولیں اس کے رونے کی آواز سنتے ہی میرے دل کو قرار مل گیا وہ آیا اور ساتھ میں ہماری خوشیاں ساتھ لے آیا میرے گھر میں اس چراغ سے جو روشنی بکھر گئی تھی اسے تو بیان نہیں کر سکتی ایسا پھول تھا جس کی خوشبو نے ہر کسی کے دل و دماغ کو اپنی طرف جذب کر لیا تھا اس کی دل فریب آنکھیں جس میں ہر کوئی ڈوب جاتا سب اس سے بے انتہا پیار کرتے اس کی بڑی بہن مہدیا ہر وقت اس کے پاس بیٹھی باتیں کرتی کھیلتی رہتی بچپن سے ہی دونوں میں ہاس لگاؤ تھا گھر ہاندان محلے کے سبھی لوگ اس سے بے انتہا چاہتے تھے جس وقت میں حاملہ تھی میں نے نو بار قرآن حتم کیا تھا اور شیرہاری کے دوران یعنی ایک سال سے پانچ سال تک میں روزانہ سورت تاہا کی تلاوت کرتی تھی اور وہ سورہ مجھے یاد بھی ہو گیا تھا شاید یہی سب وجہیں تھی کہ اس قدر اس کی ذات میں سکون پایا جاتا تھا شاید اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی ہدا نے اس کا انتہاب کر لیا تھا جب دو سال کا تھا میں اسے اپنے ساتھ مسجد لے گئی وہاں اسے اپنے سرہانے بٹھا کر اسے کھانے پینے کی اور کھلونوں کی چیزیں دی نماز کی آخری رکھ تھی جب سجدے سے سر اٹھایا مجھے محسوس ہوا محمد نہیں ہے نماز حتم کرتے ہی اسے بے قراری میں ڈونڈنا شروع کیا تو دیکھا پہلی صف میں جا کر ساری سجدہ گاہ اٹھا کر کھیل رہا ہے مجھے شرمنکی سے ہوئی تو سوچا اب اسے مسجد نہیں لے کر جاؤں گی تو میں نے اپنے گھر میں ہی مسجد کی مانت سجا دیا کیونکہ میرے چاند کو کسی بھی کھلونے سے زیادہ یہی چیزوں میں دلچسپ بھی تھی میری عادت تھی کہ کسی بھی چیز کو عملی طور سے انجام دیتی تھی تاکہ بچے کی دن میں اچھی طرح سے بیٹھ جائے جب کبھی محمد باہر سے غلط بات سیکھ کر آتا تو میں اس سے کہتی تھی بیٹا اپنا مو دیکھی کتنا گھندا ہو گیا ہے جلدی سے دو کر آئیں تو فوراں دوتا اور کہتا امی اب صاف ہو گیا ہے نا ایک بار ایسا ہوا کہ مو دو کر آیا لیکن دوبارہ وہ لف دوبارہ بول دیا تو میں نے کہا بیٹا لگتا ہے ٹھیک سے آپ نے نہیں دویا تو گیا سابون سے دو کر آیا اور کہنے لگا امی اب اچھی طرح سے ہو گیا ہے جب کسی امام کی شہادت آتی تو خود بھی سیاہ لباس پہنتی اور بچوں کو بھی پہنتی اور پھر ان کو اس امام کے بارے میں بتاتی اسی سے ان کو ازاداری اور خوشی کا فرق سمجھ آتا تھا یہ باتیں بچپن ہی سے بچوں کو سکھانی چاہیے کیونکہ وہ ہمارے کردار اور امال سے ہی متاثر ہوتے ہیں اور وہی سب کچھ دھوراتے ہیں شہید محمد رضا نے اپنی انٹرک کی پڑھائی میں امام صادق علیہ السلام اسکول میں ہتم کی اور پھر فقہ اسلامی کی تحصیل کے لیے مدرسہ شہید متاہری میں داہلا لیا امور میں احلاث اور خوش مزاجی ان کی ممتاز حصوصیات میں شمار ہوتی تھی شہید کے دوست کہتے ہیں محمد رضا کو جو درس پسند تھے اس پر جان و دل سے کام کرتا تھا نوٹس بناتا اور ان مباحثوں میں شرکت کرتا چاہے کم ہی لیکن اچھے موضوع بیان کرتا اور جوش رکھتا تھا وہ اپنے ظاہر اور لباس کا بھی بہت حیار رکھتا تھا کہتا ایک مولائی جوان کو صاف سترا اور منظم ہو رہنا چاہیے ہم دوسوں کے لیے نمونہ عمل ہیں اگر ہم اچھے نہیں دکھیں گے حاصل کر نوجوان نسل ہم سے متاثر نہیں ہوگی ہم کو اپنے ظاہر اور باطن دونوں کو سوار کے رکھنا چاہیے اور میرے حیال سے جوانوں کو اس سمت کھچاؤ کی وجہ اس کے کردار کے علاوے اس کا رکھ رکھاؤ بھی تھا اپنے دوستوں سے لگاؤ رکھتا تھا جتنا ہو سکتا تھا مدد کرتا تھا اور ان کی حرمت کا حیار رکھتا تھا اپنے جو دوستوں کے درمیان میں تھا ان کے لیے بہت حساسیت رکھتا تھا بامارفت تھا اور اپنے دوستوں کے بھی دوستوں کا حیار رکھتا تھا متاغری یونیورسٹی کے بچوں کی دوستی کو کم نہیں سمجھتا تھا اس کے باوجود کہ تہران کے دوست زیادہ رکھتا تھا لیکن اس کے لیے فرق نہیں رکھتا تھا کہ با ایمان ہو یا با معرفت وہ سب کو ایک نظر سے دیکھتا تھا متحری یونیورسٹی کے بچوں سے زیادہ لگاؤ رکھتا تھا مجھے پتہ کرنا تھا کہ یہ جو میدان جنگ میں حاضر ہونے کی طلب میں ہے وہ صرف جذبات کے تحت ہے یا پہرا واقعی حلوس کا ہے اور ساتھ دل میں جانا چاہتا ہے میں نے جب جاننے کی وجہ پوچھی تو کہنے لگا میں تین وجہوں سے جانا چاہتا ہوں ایک تو یہ کہ انسانیت کی وجہ سے میں ایک انسان ہوں اور شام میں انسانیت کو پامال کیا جا رہا ہے یہ دائشی اور امریکی انسانیت کو ختم کرنے میں لگے ہوئے ہیں اب چاہے کوئی کسی بھی دین اور مذہب سے تعلق رکھتا ہو اگر ایک انسان ہے تو بے شک اس کی مدد کہنی چاہیے اور انسان کے حقوق کے لیے لڑنا چاہیے دوسری وجہ یہ کہ میں ایک شیعہ ہوں اور شام میں حضرت امام حسین علیہ السلام کی چہیتی بہن اور بیٹی کے روزوں کی بے حرمتی کی جا رہی ہے اور میری غیرت گوارہ نہیں کرتی کہ میں یہاں آرام سے بیٹھ کر تماشا دیکھوں اور تیتی وجہ یہ کہ جب ایران اور عراق کی جنگ ہو رہی تھی تو اکثر و بیشتر ممالک ایران کے حلاف کھڑے تھے اور شام ایسا ملک تھا جس نے ایران کا ساتھ دیا تو اب جب ان کو ہماری ضرورت ہے تو کیا ہم کو بھی ان کے ساتھ کھڑا نہیں دہنا چاہیے کیا یہ ٹھیک ہے کہ انہیں اکیلا چھوڑ دیا جائے جبکہ ہمارے رہبر اور ولی فقی کا بھی قول ہے کہ شام کی مدد کرنی چاہیے تو تو ماں میں بھی دل و جان سے ان کی مدد کروں گا اور بی بی سلام اللہ علیہ کی حرم کی حفاظت میرا فرض ہے محمد ایسا ہی محلیس بندہ تھا اور ہر کام میں اس کے حلوس نظر آتا تھا جب کبھی مجلسوں میں بھی جاتا تو کہیں اکیلے بیٹھ کر گریہ کرتا اور اسی طرح سے روتا کہ دیکھنے والے کا دل پھٹ جائے ہم متحری یونیورسٹی کے نئے روم کو ابھی اچھی طرح سے صاف کر کے تھک کر دوپہر کے کھانے کے لیے دسترہان پر بیٹھے ہی تھے کہ اچانک دروازہ کھلا محمد رضا تھا اور اسرار کرنے لگا کہ باہر آ جائے اس نے شوس پہنے ہوئے تھے اس لیے اس نے ہمیں باہر بلایا تاکہ کچھ یادگار تصویریں لے اور یہ آخری بار اسے دیکھنے کا تھا اور پھر خدا حافظی کر کے چلا گیا یہ شہید کے دوست کا بیان تھا شہید کی ماں کا بیان آخر وہ دردناک دن آ ہی گیا جب محمد رضا سفر کے لیے تیار ہو گیا بارہ نومبر سن دو ہزار پندرہ تھی اور محمد رضا ہم سے جدہ ہونے والا تھا میں نے دل پر پتھر رکھ کر اسے رخصت کر دیا لیکن اس کے جانے کے بعد میں سجدے میں گر پڑی اور شاید پندرہ منٹ تک اسی حال میں روتی رہی مجھے پتہ تھا میرے جگر کے ٹکڑے کا اب مجھے دیدار نصیب نہیں ہوگا اور وہ کبھی نہیں لوٹے گا خدا حافظی کے وقت مجھے اپنے بھائیوں سے بچھرنے کا پل یاد آ گیا اور میری دلی کفیت وہی تھی جو اس وقت تھی اسی لیے مجھے اب یہ احساس ہو رہا تھا کہ میں اپنے بچے سے نہیں پل مل پاؤں گی یہ خدا حافظی کچھ الگ ہی تھی ازاد منچ افراد حساس اور کٹھل لمحات میں جن میں فیصلہ کرنا انتہائی سخت ہوتا ہے موت کا انتہاب کر کے جہاد کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور انتہائی فدہ کاری انداز سے شہادت پا لیتے ہیں اور سماج کو زلط کی زنجیروں سے نجات دلانے کی حاطر جان کی بازی لگا دیتے ہیں محمد رضا جب شام میں تھے تو شاید پان سے چھ بار ہی اس کا فون آیا ہوگا ہر بار یہی تک کہتا تھا میرے لیے دعا کیجئے کہ میں شہید ہو جاؤں آخری بار منگل کے دن اس کا فون آیا اور کافی لمبی بات ہوئی قریب تین بجے اس کا فون آیا اس نے پہلے اپنی بہن مہدیہ سے بات کی اور کہنے لگا باجی میں جمعہ رات یا جمعہ کو ضرور آ جاؤں گا اور کہنے لگا باجی آپ نے امی ابو سے بات کی اصل میں کچھ دن پہلے ہی اس کا جب فون آیا تھا اس نے اپنی بہن سے وعدہ لیا تھا کہ میں جب آؤں گا تو سب کے ساتھ رشتے کی بات کہنے جاؤں گا اور مہدیہ کو پہلے تو گصہ آ گیا کہنے لگی محمد تم نے کیا مزاق بنا رکھا ہے ایک طرف کہتے ہو مجھے شہید ہونا ہے اور دوسری طرف تم شادی کے لئے کہتے ہو دونوں کام ساتھ کیسے ہو سکتے ہیں پھر محمد نے سنجیدگی سے کہا باجی آپ کو بھی سمجھنا پڑے گا کیا آپ نے مولا علی علیہ السلام کی حدیث نہیں سنی کہ ایسے جیو جیسے کہ تمہیں بہت لمبی عمر گزارنا ہے اور آہرت کے لئے اس طرح تیاری کرو جیسے اگلے پل میں تمہیں مر جانا ہے پھر مہدیہ خوشی سے بولی چلو شکر ہے تمہیں اپنی زندگی کا بھی حیال ہے اور تبھی اس نے وعدہ کیا تھا کہ شادی کی بات امی ابو سے کروں گی تو جب محمد نے پوچھا کہ بات کی یا نہیں مہدیہ نے کہا ہاں بابا تو مان گئے ہیں لیکن امی ابھی تیار نہیں ہے تبھی میں نے فون لیا اور کہا جی محمد صاحب آپ اتنے بڑے نہیں ہوئے اور تبھی اس کے بابا نے فون کر کے کہا ارے پریشان نہ ہو تم وہی شام میں اپنے لیے کوئی ڈونڈ کر لے آنا تو محمد حس کے بوڑنے لگا جی بابا دو ڈونڈوں گا ایک اپنے لیے اور ایک آپ کے لیے وہ اس قدر خوش رہتا تھا کہ ہم کو اندازہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ وہ کتنی حترناک جگہ پر ہے لگتا تھا اپنے دوستوں کے ساتھ کہیں گومنے پھرنے گیا ہوا ہے پھر دوبارہ میں نے فون لیا اور ہم سے کہنے لگا ماں اب دعا کیجئے جلدی شہادت کا درجہ بھی مل جائے تو میں نے کہا بیٹا اگر نیت حالس ہو تو ضرور شہادت ملے گی تو کہنے لگا حالس ہے ماں قسم سے حالس ہے تو اچانک میرے مو سے بھی نکلا تب یقین رکھو ضرور شہید ہو جاؤ گے تو خوشی سے چلا کر بولا شکریہ امی جان اب کتنی اچھی ہیں کبھی مجھے مایوس نہیں کرتی وہ خوش تھا اور اس کی خوشی میں میں بہت خوش تھی جبکہ میرا دل کا کیا حال تھا اسے بیان نہیں کر سکتی تھی پھر کہنے لگا دعا کریں کہ میرے تن پر سر نہ رہے میں اس طرح شہید ہونا چاہتا ہوں تو مجھے گصہ آ گیا اور کہا نہیں ایسی دعا نہیں کروں گی تو بولا ٹھیک ہے نراز نہ ہو بس شہادت کی دعا مانگے پھر میں نے فون مہدیہ کو تھما دیا اور حدہ حافر بھی نہیں کی اس رات کے بعد میں بس اس کی شہادت کی حبر کا انتظار کر رہی تھی مجھے پتا تھا کہ اب وہ نہیں آئے گا سب سے یہی کہتی تھی اس کے آنے کا انتظار نہ کریں ان ایام میں بس ایک کام روز کرتی تھی اس کا ایک کرتہ جسے روز اٹھا کر سونگتی تھی تاکہ اس کی دوری کا گم برداشت کر پاؤں جبکہ سب میرا مزاق اڑاتے تھے کہ یہ کیا بچوں کی طرح اس کے کپڑے سونگا کرتی ہوں لیکن میں ایک ماں تھی ایک دکھیاری ماں جس کا بیٹا اس سے دور تھا اور اس سے ملنے کی بھی کوئی آس باقی نہ رہی تھی آہر کیا کرتی میں جو میں رات کو صبح سے ہی عجیب کفیت تھی کسی کام میں دل نہیں لگ رہا تھا میں اپنی دوست کے ساتھ بیٹھی محمد رضا کی باتیں کرنے لگی اور شام کے حالات بتا رہی تھی کہ اچانک میری دوست رونے لگی اور پھر دل ویسے ہی بر آیا تھا پس ایک اشارہ چاہیے تھا تاکہ آنکھوں سے آنسو کے سلاب جاری ہو جائیں مجھے بھی رونا آ گیا اور بچینی سی ہو رہی تھی جیسے کچھ برا ہونے والا ہو دو بجے دن کے قریب کھانا لگانے کی تیاری کرنے لگی نہ جانے کیوں پھر الجن سی ہونے لگی آنسو خود بہت بہنے لگے پتہ نہیں کیوں یہ احساس ہو رہا تھا کہ میرا بیٹا ہترے میں ہے یا اللہ کیا اب میں اپنے بچے کو نہیں دیکھ پاؤں گی اپنا دل تھام کر بیچ گئی اور پھر میں تمہاری رضا پر راضی ہوں جو تو نے میری تقدیر میں لکھ رکھا ہے اس پر خوش رہوں گی میرے مولا میری قربانی قبول کیجئے گا پتہ نہیں کیوں یہ سب بولتی جا رہی تھی شاہد دل کی پکار تھی جو زبان پا جا رہی تھی ساڑھے تین بج گئے تھے میری بیچینی بڑھتی جا رہی تھی شام کے سات بجے کھانا بنا کر تیار کرنے لگی پھر اچانک وہی کفیت ہونے لگی ہاتھ پیر کام رہے تھے بس آنسوں گرتے جا رہے تھے اور میں شکر ادا کرتی جا رہی تھی بہت ہی سخت رات تھی بس دعا اور زیارتوں میں مصروف تھی دعا کمیل زیارت آشورہ قرآن کے سورے سب کچھ پڑھتی جا رہی تھی تاکہ دل کو قرار ملے اور یہ بھی کوشش کرتے رہی تھی کہ گھر میں کسی کو میری اس حالت کا پتہ نہ لگے میری زندگی میں ہمیشہ جب بھی کچھ ہونے والا ہوتا میرے شہید بھائی اس کی حبر دے دیتے تھے اور اس رات بھی ایسا ہی ہوا آدھی رات گزر چکی تھی کچھ دیر کے لیے آنکھ لگ گئی تو ہاپ میں دیکھا میرا گھر نور سے روشن ہو گیا ہے اور ہر طرف روشنی ہی روشنی تھی میں سوچ رہی تھی اور یہ کیسا نور ہے پھر اچانک دیکھا کہ ایک ایک کر کے وہ شہدہ جن کو سے میں واقف تھی دروازے سے داہل ہو گئے اور میرے بھائیوں کی جو تصاویریں دیوار پر لگی تھی ان سے نور برس رہا تھا پھر میرے بھائی کے مسکراتے ہوئے میرے بھائی نے کہا بہن پریشان کیوں ہوتی ہو محمد رضا کی فکر نہ کرو وہ تو تمہارا فہر کا سبب ہے اب ہم اس کی حفاظت کریں گے اور پھر میری آنکھ کھل گئی صبح تک یہی سوچتی رہی کہ محمد اب چلا جائے گا اب اس کا دیدار مصیب نہیں ہوگا جمعہ کا دن آ گیا صبح آٹھ بجے مجھے سب کچھ بھی برداشت نہیں ہو رہا تھا میں نے گر والوں سے کہا سب لوگ کہیں چلے جاؤ مجھے کچھ دیر اکیلے رہنا ہے سب حیران ہو کر کہنے لگے ارے اتنی صویرے کہاں جائیں پھر میں نے کہا پتہ نہیں بس مجھے تیارک بھی کرنی ہے آج بہت سارے لوگ ہمارے گر آئیں گے سب پریشان تھے لیکن کچھ نہیں کہا بس میری بیٹی مہدیا نے کہا امی آج شہیدوں کے سلسلے سے ایک پروگرام رکھا گیا ہے ہم سب وہی چلے جاتے ہیں تو میرے شوہر نے مجھ سے کہا اچھا تو آپ بھی چلیں میں نے کہا نہیں مجھے گھر میں ہی رہنا ہے سب کو بہت عجیب لگ رہا تھا ایسے پروگرام میں میں جانے کے لیے کبھی انکار نہیں کر سکتی تھی لیکن کسی نے بھی کوئی سوال نہیں کیا سب چلے گئے پھر میں گھر کے کام میں لگ گئی محمد کی کمرے میں گئی وہ ویسے ہی تھا جیسا محمد چھوڑ کر گیا تھا میرا دل پھر بے قرار ہونے لگا اس کی تصویر دیکھ کر آنسو روا ہو گئے لیکن پھر میں نے سوچا تم تو اب سکون سے ہو تم خوش ہو میرے اللہ تو میں کیوں گریہ کر رہی ہوں پھر میں اس کے کمرے سے نکل گئی سب لوگ دو بجے کی قریب گھر لوٹے اور سب نے کھانا کھایا جب دسترحان اٹھا رہے تھے تو مرے شوہر کا فون بجا انہوں نے فون پر بات کر کے جب فون کاتا تو میں نے پوچھا کس کا فون تھا کہنے لگے مصطفی صاحب کا تھا کہہ رہے تھے کہ مجھ سے کچھ بات کرنی ہے باہر بلایا ہے تو میں نے کہا وہ محمد کی شہادت کی حبر دینے والے ہیں خدا کے لیے حوصلے سے کام لیجئے گا تو سب حیرت سے میری جانب دیکھنے لگے میرے شوہر نے کہا کیسے باتیں کر رہی ہو ایسا حیال دل میں لاکھ رہی ہو انشاءاللہ سب حریت ہوگی تو پھر ہم نے کہا ارے یہی بات ہے میں کہہ رہی ہوں نا اب بس سبر کیجئے گا پھر وہ چلے گئے میں نے اپنے بچوں سے کہا تم سب تیار ہو جاؤ اب مہمانوں کا آنا شروع ہو جائے گا کچھ دیر بعد میرے شوہر واپس آئے اور کہنے لگے محمد رضا کے پیر میں گولی لگی ہے اس کو حسبتال لے گئے ہیں تو میں نے کہا کوئی فائدہ نہیں کیوں چھپا رہے ہو بتا دیجئے محمد رضا شہید ہو گیا ہے تو بس انہوں نے میری سمت دیکھا پھر نظریں جھکا لیں اور کہا ہاں محمد شہید ہو گیا لوگوں کا ایک حجوم تھا کہ گر کے اندر بھی اور باہر بھی سب سوچ رہے تھے ہم روئے یہاں تک کہ سب کو لگ رہا تھا میں بے ہوش ہو گئی ہوں لیکن آج کسی طرح کی بیچینی بھی نہیں تھی میں خوش تھی کہ میرا بیٹا جو چاہتا تھا اس کو مل گیا محمد کے دوست بھی آ کر مل رہے تھے جب وہ رونے لگے میں نے کہا کیوں رو رہے ہو تم سب اس کو دھولہ بنانے والے تھے اور اس کو شادی کی کپڑے پہنانا چاہتے تھے دوست جو انتظار میں ہے کہ تمہیں دھولہ بنائے اے شہید محمد یہ کس طرح دھولہ بن کے آئے ہو نہ سر پہ سہرہ نہ کوئی سواری ہاں جانے دوست ہاں محمد اب آپ سکون سے ہو کہ بی بی زہرہ سلام اللہ علیہہ تمہیں خود تمہارے ناز اٹھائیں گی آخ میرے دوست ہم اس کافلے سے پیچھے رہ گئے ہم اس کافلے سے بچھڑ گئے لیکن اب تو اور بھی خوشی کی بات ہے جو وہ چاہتا تھا اسے مل گیا اب بھی تم سب خوشی سے اس کو کفن پہنا کر ودا کرو پھر میں نے شکرانہ کی نماز پڑھی ابھی تک سب وہاں موجود تھے ہمیں تسلی دینے کے لئے پھر ایک صاحب جو شام سے آئے تھے وہ ہمارے پاس آئے جیب سے ایک ٹکڑا نکال کر دیا یہ محمد رضا کی وثیت ہے جب ہم نے اسے کھولا تو دیکھا شروع کے پانچ سی صفات ہم سب گھر والوں کے لئے لکھے تھے اور باقی کے تین صفات عوام کے نام تھے اس میں اس نے لکھا تھا میرے فاتح کی مجلس وغیرہ بہت سادگی سے کریں اور بھی لکھا تھا کہ کس جگہ پر دفنایا جائے ہم سب میراج شہدہ جہاں شہدہ کو پہلی بار لائے جاتا ہے پہنچ گئے اور اب بے سبری سے محمد کی انتظار کر رہے تھے محمد رضا کے سبھی دوست بھی آ گئے ان سب کے چہرے پر اداسی اور گم صاف نظر آ رہا تھا لیکن شاید ہم سب کی وجہ سے صبر کر رہے تھے ان کے دلوں میں کیسا توفان بڑھ پا تھا وہ تو صرف میرا رب ہی جانتا تھا ہاں صبر ہتم ہوا میرا بیٹا آ گیا تھا جنازہ دیکھتے ہی میرے دل میں یہ حیال آیا کہ ہی میرے جگر کے ٹکڑے کا پیکر بھی سر نہ ہو کیونکہ اس نے ہم سے کہا تھا ماں دعا کیجئے گا میرے تن پر سر نہ رہے جب چادر ہٹی چہرہ دیکھا تھوڑا سکون ملا لیکن وہ تو بے سر ہونے سے بھی زیادہ سخت ہو گیا تھا اس کا آدھا چیرہ کٹ کے زہموں سے چور تھا اس کی شناحت کرنا بہت مشکل تھا میرا وہی بیٹا جو اتنا حیار رکھتا تھا اپنے ظاہر کا آج اس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور لیکن اس وقت فوراً یہ خیال آیا بی بی آپ نے تو بغدر جنازے ایک ساتھ زہموں اور نیزو کیسے خالات میں دیکھے بھائی کا گلہ کٹتے دیکھا تو آہر آپ نے کیسے زبر کیا میں نے دل کو سنبالا اور محمد کو بوسا لیا بہن بھائی بھی اس کو رخصت کر رہے تھے اس کی خواہشات تھی کہ اکی کی انگوٹی بنواؤں اس پر بی بی زہرہ سلام اللہ علیہہ کا نام نقش ہو وہ انگوٹی بھی اس کے کفر میں ڈالی اور اپنے پارے دل کو ہمیشہ کے لئے ویدہ کر دیا الویدہ اے جانی مادر الویدہ اے نور چشم الویدہ اے ماں کے لال الویدہ اے میرے دل کے سکون الویدہ بے شک ہم قرآن پڑھتے ہیں کہ شہدہ زندہ ہیں اور نہیں مرتے اور اس جیف کو ہم نے ہد بارہ محسوس کر چکی ہو میرا اس قدر اپنے بیٹے سے لگاؤ تھا کہ شاید محمد شہادت کے علاوہ کسی اور طریقے سے اس دنیا سے جاتا بھی میں اس کے ساتھ چلی جاتی لیکن اس کی شہادت نے ایک سکون اور صبر میرے وجود میں ڈال دیا تھا وہ ہر پل میرے ساتھ ہے میں جب بھی اس کے لئے بے قرار ہوتی ہوں وہ میرے پاس آ جاتا ہے اس کی اتر کی خوشبو سے مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ آ گیا کئی بار تو ایسا ہوا کہ گھر حالی رہا اور جب ہم واپس آئے اس کے آنے کا ہم کو بھی علم ہوتا ہے اس کی خوشبو چاروں طرف بکھری رہتی تھی پہلے تو مجھے بھی عجیب لگتا تھا لیکن اب یقین سا ہو گیا ہے کہ وہ ساتھ ہے شہید زندہ ہے شہید ولی خدا ہوتا ہے ایک بار رسول حلیلی کی مجلس ہو گئی تھی جہاں سب اس کی اور شہید رسول کی باتیں کر رہے تھے مجھ سے برداس نہیں ہوا حالی تھی جیسے ہی اٹھ کر جانے کا ارادہ کیا اس کی وہی اتر کی خوشبو محسوس ہوئی میرے سرہانے والی کرسی مجھے اس کے وجود کا اچھے سے احساس ہو رہا تھا شاید وہ آ کر مجھے جانے سے روکنا چاہتا تھا اس کی شہادت کیسے ہوئی یہ مجھے کوئی نہیں بتاتا تھا کئی بار اس کے دوستوں سے پوچھا وہ ہر بار ٹال جاتے ایک رات محمد رضا حب میں آیا اور کہا ماں آپ کیوں میرے دوستوں کو پرشان کر رہی ہیں وہ نہیں بتا سکتا اس میں طاقت نہیں ہے اگر آپ اتنا ہی جانا جاتی ہے تو ٹھیک ہے میں آپ کو بتاتا ہوں پھر وہ مجھے اس جگہ لے گیا اور سب دکھلایا کہ کیسے ان مولونوں نے میرے بیٹے کو مارا جب میں نے بعد میں اس کے دوست سے بتایا تو وہ خیران تھا کہ آپ کو کیسے اتنے اچھے سے پتا ہے جیسے آپ خود وہاں موجود رہی ہوں میرا بیٹا ہمیشہ میرے پاس ہے اور اس کا ساتھ میرے جینے کی وجہ ہے شہید کے وسیعت نامے کا کچھ ہی سا میں محمد رضا دھکان امیری علی دھکان امیری کا بیٹا اپنے پورے خوش و حواس میں اور جسمانی و ذہنی پوری سلامتی کے ساتھ گواہی دیتا ہوں کہ خدا ایک ہے اور اس کے زوا کوئی خدا نہیں اور اسلام اور قرآن اور آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی گواہی دیتا ہوں اور مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام اور ان کی گیارہ بیٹوں کی امامت کی شہادت دیتا ہوں اور ان کے آخری فرزند پردہ غیبت سے تشریف لائیں گے اور سچائی اور عدل کی حکومت برپا ہوگی اور اپنی مادرے گرامی حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کے خون کا بدلہ لیں گے انشاءاللہ تمام دوستوں رشتہ داروں اور عزیزوں کو سلام میں آپ سب سے معافی کا طلبگار ہوں اپنے پیارے والدین کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے میری ایسی تربیت کی اور مجھے حق اور سچائی کا رستہ دکھایا اور میری اس پر چلنے میں مدد کی جبکہ میں ان کے لئے کچھ نہیں کر پایا اور اس کے لئے شرمندہ ہوں مجھے اپنے دواؤں میں یاد رکھئے گا اپنے بائی کا مشکور ہوں اور امید کرتا ہوں وہ بھی اسی رہ پر چلیتا رہے گا اپنی پیارے بہنہ کا شکریہ ادا کرنا ہے جو ہر پل میری ساتھ تھی اور مجھے حمد دیتی تھی اور میں ان کے احسانوں کا جواب نہیں دے پایا مجھے معاف کرنا بہنہ اور دعاؤں میں یاد رکھنا اور بی بی زینب سلام اللہ علیہ کو ہر قدم پر نمونہ عمل بنانا اپنے سبی دوست اور ساتھیوں اور اساتذہ کا شکریہ اور معافی کی درہاز کرتا ہوں اگر کفی کا کوئی حق میری گردن پر ہو تو مجھے معاف کر دیجئے گا آپ سب سے چاہتا ہوں کہ صبر سے کام لیجئے گا اور اس بات کا یقین رکھئے گا کہ سب کو کسی نہ کسی دن جانا ہے اور صرف خودہ کی ذات ہے جو باقی رہے گی اگر دل گبرائے تو اشورہ کا دن یاد کر کے رو لیجئے گا کیونکہ آپ کا گم حضرت زینب صلی اللہ علیہہ کے گم کے سامنے کچھ بھی نہیں وہی آپ کو صبر عطا کریں گی اور یقینا خدا کی یاد ہر دل کو سکون اور چین عطا کرتی ہے شہادت کے بعد ایک برادر کی زبانی میں بہت عرصے سے ایک گناہ میں مبتلا تھا کیونکہ میں بچہ تھا اور نہیں جانتا تھا یہ گناہ ہے اور دوسروں سے بھی پوچھنا پاتا تھا اس بارے میں یہ گناہ ہے یہ نہیں ہے میں انجام دیتا رہا یہاں تک کہ میں بڑا ہو گیا میری عمر بڑھتی گئی اس گناہ کے ساتھ اور پھر ایک ایسا واقعہ پیش آیا جہاں سے معلوم ہوا کہ بچپن سے جس عمل کو انجام دیتا آیا ہوں وہ گناہ تھا بہت شرمندہ ہوا تھا اور ہدا کو اس کی بزرگی کی قسم دی اور معافی مانگی کہ بچپنہ تھا معلوم بھی نہیں تھا میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا اور اب میں سچ میں پشیمان ہوں اور توبہ کرتا ہوں لیکن شیطان نے میرا پیچھانا چھوڑنے کی قسم کھا چکا تھا اس گناہ کی مٹھاس کو میرے اندر مضبوط کر چکا تھا بہت مشکل تھا کہ اس کو جس کو تم سالوں سے انجام دیتے رہے ہو اب وہ تمام عادت بن چکا ہے اسے ایک ہی رات میں ترک کر دینا چھوڑ دینا بہت مشکل تھا خلاصہ یہ کہ ہر بار اس گناہ کو انجام دیتا رہا اور پھر توبہ کرتا رہا واقعاً بعد میں ادنا روتا اور پشیمان ہوتا التماس کرتا رہتا ہدا کو مجھے معاف کر دے میری مدد فرمائے یہاں تک کہ ایک عارف سے عرفانِ عروف کا استاد رائفی عزیز آشنا ہوا اور اس کے ایک درس لیکچر جس کا نام تھا کس طرح گناہ سے جان چھوڑائیں اور گناہ نہ کریں کو سنا اور میں آپ کو بھی اس کے سننے کی تاقید کرتا ہوں پلیز آپ ضرور سنیے گا میری نظر میں بھی تمہارے لئے آسان ہو جائے گا ہر گناہ کو ترک کرنا اس میں وہ کچھ طریقے بھی ہمیں بتا رہے تھے جن کو فالو کرنا بہت آسان ہے اور آپ آسانی سے ہر گناہ سے جان چھوڑا سکتے ہیں میں نے بھی اس پر عمل کیا اور کئی مہینے اس گناہ سے دور رہا اور انجام نہ دیا لیکن شیطان اتنی آسانی سے میری جان چھوڑنے والا نہیں تھا لیکن پھر بھی بہت پہلے سے بہت کم ہو چکا تھا ہدا کا شکر لیکن میں کاملاً اس گناہ کو چھوڑ نہ سکا دوبارہ ہدا کی بارگاہ میں مدد طلب کی اے خدا میں نے گناہ کو ترک کرنے کا راستہ استاد سے سیکھ لیا ہے لیکن پھر بھی شیطان کے وضوطے مجھے دور ڈالتے ہیں اور شیطان میرا پیچھا نہیں چھوڑ رہا میری مدد کر یہاں تک کے بہت سے واقعات پیش آئے میری زندگی میں اور میں شہید دھکان سے آشنا ہوا اب بات کیونکہ تولانی ہو گئی ہے تو چلو میں بات کو شارٹ کٹ کرتا ہوں میں نے اس سے چاہا کہ میری مدد کرے کیونکہ میری عقیدت تھی ان سے میں چاہتا تھا میری گناہ کی وجہ سے اس کا دل ٹوٹے میں نے وعدہ کیا کہ اب گناہ کو انجام نہیں دوں گا چند ماہ بعد دوبارہ اس گناہ کا مرتقب ہوا اور اپنے وعدے کو تول ڈالا اور دوبارہ شیطان کے جال میں پھنس گیا اور شرمندہ ہوا اب تو اتنی شرمند کی تھی کہ ہیمت ہی نہیں ہو رہی تھی کہ اس سے بھی بات کروں چند مرتبہ چاہا کہ میں جاؤں ان کے پاس جاؤں اور معافی مانگو لیکن ایسا لگتا تھا کہ اب وہ نہیں چاہتے کہ میں ان سے ملوں یا وہ میری شکل نہیں دیکھنا چاہتے اور نہ ہی ملنا چاہتے ہیں کیونکہ جب بھی میں جانا چاہتا تھا کچھ نہ کچھ ایسا ہو جاتا میں نہیں جا پاتا تھا رک جاتا تھا یہاں تک کہ ایک بار موٹر سائیکل پر پھر آدھے رستے میں میری طبیعہ تھراب ہو گئی اور میں واپس آ گیا پھر تو میں مطمئن ہو گیا کہ وہ مجھ سے ناراض ہوں گے یہاں تک کہ ایک دن میں چلا ہی گیا لیکن میری حیمت نہیں اور پا رہی تھی کہ سر اٹھا کر اس کی قبر کی طرف نگاہ کروں جب میں گیا اور وہاں پہنچا تو دیکھا ایک آگا صاحب ان کی قبر کے پاس بیٹھے ہوئے تھے میں ایک سائیڈ پر کھڑا ہو گیا تھا وہاں جانے نہ گیا کہ موٹ ڈسٹرپ نہ ہو جائیں اس کے جانے کا انتظار کرنے لگا جب وہ چلا گیا تب میں دیرے دیرے اس کی قبر کے پاس چلا گیا تمہیں یقین آئے گا دل کی درکریں تیز ہو گئی اور آواز باہر تک سن رہا تھا میرا پورا بدن تھنڈا پڑ گیا تھا جبکہ اندر سے بلکل گرم جل رہا تھا خدا کی قسم اپنے بائی محمد رضا کے وجود کو وہاں محسوس کر رہا تھا جیسے وہ میرے سامنے کھڑا ہو اور مجھے گصے کی نظروں سے دیکھ رہا ہو میری سانس مجھ پہ باری ہو گئی تھی اب اپنے آپ سے بچین ہو رہا تھا تنگ آ رہا تھا خود سے بہت عجیب تھا جب میں ایک سائیڈ ہو کر کھڑا ہوا تب تو ایسا محسوس نہیں ہو رہا تھا اب بلکل بھی اس کی لگی فوٹو کو وہاں پر دیکھ نہیں پا رہا تھا اتنا رویا اتنا کہ آنسو کے ساتھ ناک بھی بہنی لگ گئی میں نے جیب میں ہاتھ ڈال کر رومال ٹیشو نکالا اور مو صاف کروں لیکن بیگ میں دیکھا نے اپنا روسی یعنی جو سر پر رومال پہنا ہوا تھا اسے آنسو کو صاف کیا اور ایک نظر ان کی فوٹو پر ڈالی اس کی تیز لال آنکھوں کو محسوس کر رہا تھا جیسے گسے میں ہوں ابھی تک مجھ سے اے خدا یہ کیا دوبارہ زارو کتار رونے لگا لگا کہ توبہ کی اور بدلی حالت میں روتے ہوئے دوبارہ کبھی اس گناہ نہ کناہ کرنے کا تقرار کیا اور پھر یہ کہا کر رو رہا کہ دوبارہ میری اندر کا تفان تھمسا گیا میں نے پھر اپنی جیب پر اور بیگ میں ہار ڈالا اور ٹیشو پیپر نکال کر مو صاف کیا یہاں تک کہ ایک رومال میری ہاتھ لگا جس پر مجھے بالکل بھی یقین نہ آ رہا تھا کیونکہ اس سے پہلے میں خوب ڈونڈ چکا تھا رومال کو مگر نہیں ملا تھا میں نے ایسے محسوس کیا جیسے میری بھائی نے جیسے کہا ہو اپنے کول کے مطابق راضی ہوں تم سے اب کہا ہو جاؤ میں نے معاف کی کر دیا تم کو اپنے آنسوں کو صاف کر لو آنسوں صاف کیے اور پھر سر اٹھا کر اس کی فوٹو کو دیکھا اب اس کی نظوں میں گصہ نظر نہیں آ رہا تھا مم ملت امام حسین مم ملت شہادتم میں خمیشہ خود سے پوچھتا تھا ایسا کون سا نیک کام ہے جس کے عجر میں آقا محمد رضا امیری سے آشنائی ہوئی ہمیشہ میرا دل کرتا تھا کہ میں بھی شہید ہو جاؤں لیکن شہادت کے لائق نہیں ہوں میں آپ سے مدد چاہتا ہوں میری مدد کریں تاکہ میں بھی شہادت کے لائق بن جاؤں میں جانتا ہوں کہ گناہ گار بھی حد درجے کا ہوں لیکن ایمان کی اتنی گنجائش تھی نہ تب بھی مجھے خدا نے آپ سے آشنائی کروائی یہ بھی ایک دلی طاقت ہے اس سے پہلے کہ آپ سے آشنہ ہو جاؤں امام دمہ اجل کے لطف سے ان کے جوار میں آ گیا ہوں خود کو مولا کے حوالے کر دیا اس کے بعد آپ کے بہترین دوست کے ذریعے آپ سے آشنہ ہوا امید رکھتا ہوں کہ آپ کے سامنے شرمندہ نہ ہوں گا آپ کے سامنے سرہرو ہو جاؤں گا بس میری لئے دعا کریں کہ میں اس دنیا میں گرگ نہ ہو جاؤں کل رات میں نے حاوپ میں دیکھا اور ابھی تک حیران ہوں ہاپ میں دیکھا کہ شہید کی سف میں کھڑا ہوں میدان میں جانے والوں کی لس بنا دی جا رہی ہے تاکہ سب مکمل ہو جائیں ایک عورت جس کو میں جانتا تھا اس نے مجھے آواز دی اور ایک بہت بڑا کاغذ دیا اور کہا جلدی سے اس لسٹ کو مکمل کرو میرے ہاتھ میں آئی تو میں نے دیکھا اس لسٹ میں جب شہدائے مدافع حرم کی تصاویریں ہیں سب شہیدوں کی تصویریں مٹ گئی سوائے شہید دھکان کے ٹیلی فون نمبر اور اڈریس کے سب میں جانتا ہوں میں صدائیں دے رہا تھا میں جانتا ہوں اس نے کہا اس کا نمبر مجھے دے کہا نہیں یہ ہم شہیدوں کے گھر والوں کو دیتے ہیں لسٹ میرے ہاتھ میں دی گئی اور کہا جلدی مکمل کرو وسیعت نامہ مکمل کر لیا میں فقط اپنے بھائی محمد کو دیکھ رہا تھا اب سمجھا کہ وہ لسٹ میرے ہاتھ میں کیوں دی گئی تھی کیونکہ کل میں نے شہید دھکان سے شہدہ کل دیارت کی درہاز کی تھی اس کی ماں کو اس کی قسم دی میں نے اسی سال میں چاہتا تھا کہ راہیان نور جاؤں میں زیارت کی لیے شہدہ کے پاس جاؤں ہدایہ تیرا بہت شکریہ مجھے یقین ہی آ رہا تھا ایک برادر و ہاہر کی گفتوئے شہید سلام آقا محمد رضا شہید بھائی شہید دوست آپ سے کس قدر آپ سے بات کر کے میرا دل کو سکون ملتا ہے درد دل کو بیان کرنے میں اور آپ کو پہچاننے میں دو سال گھونے کو ہیں کس قدر محر و محبت سے دیکھتے ہو وجہ سے ہوئی مجھے تم واقعی ایک فرشتے تھے زمین پہ نہیں معلوم کس طرح خدا نے تمہیں میری ہدایت کے لئے مقرر کیا ان دو سالوں میں جو بھی چاہا خدا کو تمہارا واسطہ دے کر مانگا زیارت و عمالِ عرفہ امامِ رضا علیہ السلام کے حرف میں پیادہ روئی عربائین پر سب نورانے سفر آپ کی حاصل سب کچھ دیا آپ نے مجھے جو بھی چاہا مانگا زندگی کی اتنے اچھے دن جتنا بولوں کم ہے شکر گزار ہوں آپ کا لیکن تم واقعی بہت بہادر ہو سچے مرد ہو مارفت والے ہو بہت 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 اور یہ کہ میرا ہاتھ تھاما ہوا ہے آپ نے بس مجھے مت چھوڑیے گا سلام محترم بھائی اگر اس حکیر کی حالت کی تلاش ہو تو کوئی ملال نہیں سوچتی ہوں کہ شاید پاگل ہو جاؤں یہ شاید ہو گئی ہوں میں روز رات کو تم سے بات کرتی ہوں اور کوئی موضوع پر بات کرتی ہوں بعض راتوں کو سوچتی ہوں کہ کاش میں شہید کی ہمسفر ہوتی یہ شہید کی مادر تم یقین نہیں کرو گے بیٹے کا نام محمد رضا رکھا ہے البتہ یہ ایک خوف قبر امام خسین کے نیچے یہ دعا مانگتی ہوں لیکن نہیں جانتی یہ دعا قبول ہوگی یا نہیں تمہیں وسیلہ بناتی ہوں ببینی برہوی محطور حقا ہے لیکن جانب کسی آپ کے ہوا واقی محطور حقا ہے یا روز روس قبر امام خسین محطور حقا ہے محطور حقا ہے موسیقا موسیقا